مسجد ہے جو روئے زمین پر قیدہ کی گئی اچھا مسجد اقصہ کے بارے کی فضیلت کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اچھا یہ مسجد اقصہ کی تھی ساری دنیا کیوں تڑک رہی ہے آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ نبی ایفران صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کی محفت کو صحابہ کے دلوں میں لگا اچھا کتب سابقہ جتنے انبیاء اور جیسا علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جو قدر ورسہائی ناظر ہو گئے ہیں ان کی اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد اقصہ آخری نبی جو ہوگا اور اس آخری نبی کے جو خنفہ ہوگے اور ان میں سے ایک خلیفہ اس نبی کا خلیفہ یہ دون ہوگا اور جس کا نام عمر بن خطاب ہوگا تو ریت کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی اور زبور کے اندر بھی عدد فاروک آدم کا نام لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا دوسرا خلیفہ جس کا نام عمر بن خطاب ہوگا وہ اس بیت المقتص کو اس مسجد اقصہ کو فتح کرے گا اور پوری روئے زمین کے اہل ایمان کے لیے خیامت تک کے لیے جہاں مسجد اقصہ جگہا وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر جائے گی اس لیے قرآن و حدیث کے اسلوب سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر جس طرح ہم مدینہ طیبہ کی محبت جگہتے ہیں جس طرح ہم خانہ کالہ کی محبت جگہتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ فرض ہو چکا ہے مسلمانوں کے اوپر روئے زمین کے مسلمانوں پر کے اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر اسی طرح مسجد اقصہ کی محبت کو جگہیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب محبوب کو محراج کرائے تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محراج کرے سب سے پہلا پوائنٹ سب سے پہلا سٹیشن جس کو کہتے ہیں سفرگا پہلا جو سٹیشن تھا جس کے اوپر حضور علیہ السلام کو روکا اور پوری روئے زمین اور تمام انبیاء کا نبی کی برطاری کو زائد دیا اللہ تعالیٰ نے جسے مقام کا انتخاب کیا اور قرآن کریم اس کا نام مسجد اقصہ بھی آتا ہے پندرما پارا ہے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہذی اثرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَہِ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو اپنے عبدِ مقرم کو مسجد اقصہ سے مسجد اقصہ پر یہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ السلام اچھا مسجد اقصہ میں نے حضورﷺ کونسی اللہ فرمات نے عالمِ ارواح سے اور عالمِ برزق سے کموں پیش ہوا لاکھ انبیاء اقرام کو اپنی کمروں سے نکال کر تبارہ زمین کے اوپر دا کر مسجد اقصہ میں سب بستہ کھڑا کر دیا کہ جس محبوب کی خاطر میں نے آج روح زمین کو بنایا ہے اس محبوب نے آج اس مسجد اقصہ میں قدم رکھنا ہے لہذا ہر نبی اس مسجد میں موجود سنکال کا استقبال کر رہا ہے اب وہ کیا منظر ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس محراج کے موقع پر موجود تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد کو دیکھ رہے تھے کہ آج میری اس بنائی ہوئی مسجد میں عردہ کے بیاری حبیب قدم رنجا کروارے تھے حضورﷺ نے مسجد اقصہ میں امامت کر رہا ہے پھر حضورﷺ جو آسمانوں پر لے جایا گیا مسجد اقصہ جو نہیں یہ جو ایک ڈھونڈ سا بنا ہوا ہے اور خوبصورت سا گولڈ ٹائپ پر ڈھونڈ بنا ہوا لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصہ ہے یہ مسجد اقصہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ جو پرانی والی امانت ہے یہ ہے مسجد اقصہ یہ جو ڈھونڈ بنا ہوا نا یہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضورﷺ صلی اللہ علیہ السلام یہ وہ مسجد جس کو جمنات سے حضورﷺ صلی اللہ علیہ السلام نے تعلیر کیا وہ آج بھی اصلی شکل میں موجود ہے ایک بات دوسری بات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی کیا ہوگی قرآن نے بیان کیا قیامت پوری پوری صورتہ قیامت کا دن کی قسم کھائی ہے پھر اسی طریقے سے قیامت بابا ہوگی ساتھوں آسمان ختم ہو جائیں گے ساتھوں زمینیں ختم ہو جائیں گی ایک میدان بنے گا کیا ہوگا ایک میدان بنے گا اور میدانِ حشر بطا ہوگا اور حشر کا جو مرکزی مقام ہوگا میدانِ حشر کا جو مرکزی مقام ہوگا جہاں پر ہر نبی کا دیدار بھی ہوگا اور اسی مقام کے اوپر جہاں وہ ہر مومن کو خدا کا دیدار بھی ہوگا اور وہ جگہ کانسی ہے وہ جگہ بھی مسجدِ اقصہ ہے حشر کا دن میدانِ حشر جب ہوگا تو حشر بطا جو ہوگا نبیتال نے فرمایا کہ حشر کا جو مقام ہوگا وہ مسجد اقصہ ہوگا مسجد اقصہ سے جا وہاں پر ہر نبی موجود ہوگا اور ہر نبی کا صاحب ایمان امتی ہر نبی کا امتی مسجد اقصہ کا دیدار کرے گا اس لیے اس لیے جو ہے وہ ضروری تصور کی ہے کہ یہ جو پھر فاروق عظم کے دور کے اندر مسجد اقصہ کو فتح کر دیا گیا لیکن چونکہ یہود کو اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا یہ معلوم ہیں ان کی کتابوں کے ادر بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی آئے اور نبی پاک نے اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ مسجد اقصہ ہی مسلمانوں کا میدان حشر میں ملکز ہوگا اور جو میرے آقا علیہ السلام کا مقام محمود لگے گا اور حضور علیہ السلام روح زمین کے ہر ایمان ایمان والے کی شفاعت کریں گے اس کے لیے بھی مسجد اقصہ کاری مقام ہوگا اور وہاں پر سب نبی اور انبیاء موجود ہوں گے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو خانہ کعبہ کی عظمت بتاتے ہیں اپنے بچوں کو مسجد نبی کی عظمت بتاتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مسجد اقصہ کی عظمت کو سکھائیں یہ ضروری ہو گیا ہے